السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم زکاة کی اہمیت پر نوٹ لکھیں گے اپنے پاس کافی پینسل رکھ لیں اور جس طرح ہم کلاس میں کام کو نوٹ کرتے ہیں اس کو اپنی کافی پر اتارتے ہیں اسی طرح آپ نے یہاں سے دیکھ کر اپنی کافی پر اس کو نوٹ کرنا ہے اور اس کے بعد اس کی لرننگ کرنی ہے آج ہم زکاة کی اہمیت پر نوٹ لکھیں گے سب سے پہلے آپ لکھیں گے ہیڈنگ دیں گے زکاة کے لفظی معنی مارکل سے پھر آپ لکھیں گے زکاة کے لفظی معنی ہے پاک ہونا نشنما پانا اور بڑھنا یہ مالی عبادت دین اسلام کا ایک رکن ہے دینی استلاح میں زکاة کا مفہوم دینی استلاح میں زکاة سے مراد ایسی عبادت ہے جو صاحب نصاب مسلمانوں پر فرض ہے ایک صاحب نصاب مسلمان اپنے مال میں سے ایک خاص شرح کے مطابق زکاة ادا کرتا ہے زکاة ادا کرنے سے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے اور آخرت میں عجر و ثواب ملتا ہے زکاة ادا نہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے زکاة کی اہمیت قرآن کی روح سے قرآن کریم میں اکثر مقامات پر نماز اور زکاة کی فرضیت کا ذکر ایک ساتھ کیا گیا ہے قرآن کریم میں ارشاد ہے اکیم السلاتہ و آتو زکاة نماز قائم کرو اور زکاة دیتے رہو زکاة کی اہمیت سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے زکاة کی اہمیت اس واقعے سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ جب ایک مرتبہ ایک گرونے بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر اسلام کی تعلیمات دریافت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمال میں سب سے پہلے نماز اور پھر زکاة کا ذکر فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا منکرین زکاة کے خلاف جہاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہلت کے بعد بعض لوگوں نے زکاة ادا کرنے سے انکار کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا یہاں تک آپ نے اس کو اپنی کاپی پر لکھنا ہے اس کو یاد کرنا ہے اور باقی انشاءاللہ ہم نیکس لیکچر میں اس کو کریں گے